اسلام علیکم آج بہت عرصے کے بعد آپ کے لئے میں لے کے آئے ہوں چکن مسالہ کی ریسپی جو تیار ہوگی جھٹ پر اور ذائقے میں بھی بہت لذیذ آئیے شروع کرتے ہیں اب ہم بناتے ہیں ہومیڈ مسالہ اس کے لئے ہم کچھ مسالوں کو بھونیں گے تو سب سے پہلے اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون سو فیض زیرہ ساتھی ایک ٹی سپون سابت دھنیا چھے عدد لاؤنگیں اتنی ہی کالی مرچیں تارچینی کے چند ٹکڑے جو کہ دو انچ کے برابر ہوں گے ایک بڑی لائچی اور چار سے پانچ عدد سابت لال مرچیں ان کو بھون لیں گے ہلکی آج پہ ڈرائے روز کریں گے اب اس میں سے اچھی خوشبو آنے لگ گئی ہے تو میں نے چولہ بند کر دیا ہے اور ساتھ ہی ایک ٹی سپون ناریل کا برادہ ڈال لیا ہے کیونکہ ناریل جلدی سے جل جاتا ہے اس لئے چولہ بند کر لیا اب اس کو سائٹ پہ رکھ لیں گے اور اس کو پیس لیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اب اسی کڑھائی میں میں کوٹر کپ کے برابر کوکنگ آئل ڈال رہی ہوں اور اب اس میں ایک ادر میڈیم سائز کی پیاس سلائسز میں کٹ کر کے ڈال رہی ہوں اور اس کو ہلکی آج پہ اچھا سا رنگ دینا ہے گولڈن کلر کا ہمیں اسے کرنا ہے بہت احتیاط کے ساتھ یہ دیکھیں اس کو ہم نے کتنا اچھا سا گولڈن کلر کا فرائی کر لیا ہے اب اس پیاس کو ہم پیپر ٹاول پہ نکال کے سائٹ پہ رکھ لیں گے اور ساتھ ہی میرینیشن شروع کرتے ہیں اس کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیئے وہ کچھ اس طرح ہیں ایک کپ میں نے یہاں پہ لے لیا ہے دہی ساتھ ہی ایک ٹی سپون لال مرش ایک ٹی سپون کالی مرش ایک ٹی سپون کشمیری لال مرش نمک ہز بے ذائقہ اور آدھا ٹی سپون حلدی یہاں میں نے لے لی ہے ساتھ ہی وہ جو مسالہ ہم نے بھونا تھا اس کے یہاں پہ دو ٹی سپون لے لیا ہے اور ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں دہی کے ساتھ یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی شکل آ گئی ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ٹو پاؤنڈز کے برابر چرکن آپ چاہے تو یہ ریسپی بونلس چرکن سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کا ذائقہ بون والی چرکن کے ساتھ زیادہ اچھائے گا اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو اس کی آپ میرینیشن کر سکتے ہیں چاہے تو اوورنائٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ایک گھنٹہ اس کو رکھوں گی اب دوبارہ سے یہ وہی والا اوئل میں نے لیا ہے جس میں پیاس فرائی کی تھی اس میں میں نے تھوڑے سے کڑی پتے ڈال لیا ہے آپ دیکھیں کڑی پتے فرائی ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ایک کپ کے برابر چوب کیوی پیاس ڈال لیا ہے اس میں اس کو ہم فرائی کریں گے تھوڑی دیر تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے آنچ تیز رکھی ہوئی ہے آپ لوگ اپنے روز مرہ کے کھانوں میں کیا کھانا پسند کرتے ہیں مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا وہ ریسی پیز بھی آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اب دیکھیں یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون کے برابر جنجر گارلک پیسٹ ڈال لیا ہے جو کہ فریش ہے اسے بھی پیاس کے ساتھ فرائی کر رہی ہوں تیز آنچ پہ اور جب اس کی اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے گی جو کہ مجھے آ رہی ہے تو میں میرینیٹیڈ چکن اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی آج اس وقت میں نے ہائی کر لی ہے اب اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد دس منٹ کے لیے اسے ڈھکے پکائیں گے تاکہ چکن گل جائے دس منٹ کے بعد دیکھیں چکن نے کتنا پانی ریلیس کر دیا ہے اس میں اور کچھ اس طرح کی شکل آ گئی ہے تو اب اس کو ہم کھلا ہی پکائیں گے اور آنچ تیز کر لیں گے اور ساتھ ساتھ ہلاتے بھی رہیں گے تاکہ نیچے لگ نہ جائے اسی طرح سے بھونتے ہوئے ہم اسے گلا لیں گے یہ دیکھیں اب تھوڑا سا پانی اس کا ڈرائے ہو گیا ہے تو اس پوائنٹ پہ جو ہم نے پیاس تل کے رکھی تھی اسے کوٹ کے آئٹ کر دیا ہے اور جو باقی کا مسالہ تھا جسے ہم نے ڈرائے روز کیا تھا اس کا پاوڈر بنایا تھا وہ بھی اس پوائنٹ پہ آئٹ کر لیا ہے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اور بھون رہی ہوں چکن کو اگر آپ اب تک میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجے ویڈیو کو لائک کر لیجے اور سب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر لیجے تاکہ سب اس ویڈیو سے بہت فائدہ اٹھا سکے اب میں نے یہاں پہ تین ٹیبل سپون کے برابر لائم جوز ڈال لیا ہے آپ لائمن جوز بھی ڈال سکتے ہیں اور مجھے گریوی چاہیے تو میں یہ آدھا کپ پانی ڈال رہی ہوں جو کہ گرم پانی ہے اس سے بہت اچھا سا آپ کا سالن کا کلر آئے گا آپ کو گریوی زیادہ چاہیے تو ایک کپ تک پانی ڈال سکتے ہیں اسے دوبارہ سے میں نے پانچ منٹ پکا لیا تھا اور دیکھئے اس طرح کی شکل نکل کے آئی ہے سالن کی بہت ہی چٹ پٹا سا مزیدار سمپل سی انگریڈینٹ کے ساتھ چکن مسالہ تیار ہو چکا ہے جب بھی بنائیں گے بہت انجوئے کریں گے آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح پھر آؤں گی ایک زبدہ سی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ